اسلام علیکم دیکھئے کہ ایران نے پورے میڈلیسٹ اور میڈلیسٹ کے باہر اپنے پنجے گارنا شروع کر دیئے ہیں آج ایران کے لیے ایک بڑی خبر نکل کر سامنے آئی ہے کہ ایران نے اپنی ڈرون بنانے والی فاکٹری جو ہے وہ تاجکستان کے دار الحکومت دشمبے میں کھول دی ہے اب یہ ڈرون جو ہے نہ صرف حزباللہ کو جا رہے تھے اب دوست ممارک کو بھی جا رہے ہیں اور ایران نے ایک مرتبہ پھر یہ کہہ دیا ہے اور پروو کر دیا ہے ثابت کر دیا ہے کہ یہ اتنا طاقتور ملک ہے کہ اس کے ملٹری ویپنز جو ہیں وہ دوسرے ملک بھی خریدنا اور پرچیز کرنا چاہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ایران کا ایک چھوٹا سا مزائل امریکہ کا سب سے بڑا گلوبل ہاک ڈرون کو مار گرائے تھا دوہزار بیس کے اندر جب ڈرونلڈ ٹرمپ ایران کے اوپر حملہ کرنے والے تھے خیر آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ ایران اوپنز ملٹری ڈرون فیکٹری ان تاجکستان تو ازرائیل نے اس حوالے سے ایک آئیٹیکل بھی چھاپ دیا ہے کہ اس ایرانز نیو ڈرون فیکٹری ان تاجکستان is a threat تو اس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے اس بیسیکلی آئیٹیکل کے اندر اسرائیل یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جو ایران نے فیکٹری کھولی ہے دوشنبے کے اندر تاجکستان کے دارالحکومت کے اندر وہ اسرائیل کے لیے threat ہے یا نہیں تو بیسیکلی threat تو ضرور ہے دیکھئے کہ ہو سکتا ہے کہ ایران جا کے جس طرح اپنے ملیشیاز کو امپاور کر رہا ہے حزباللہ کو ایران کے اندر جو شیعہ ملیشیاز ہیں ان کو امپاور کر رہا ہے یمن کے اندر امپاور کر رہا ہے تو ایران اپنی طاقت جو ہے بڑھا رہا ہے ایران خود نہیں لڑتا بلکہ اپنے ملیشیاز کو آگے کرتا ہے کہ لڑو اسی طرح اگر ایران اپنے دوست ممالک کو یہ ڈرون بنانے والی فیکٹری لگا کے دے 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 تو کل کو اگر ایران اور اسرائیل کی لڑائی ہوتی ہے تو تاجکستان کا جھکاؤ جو ہے وہ ایران کی جانب ہوگا کیونکہ دونوں ملک جو ہے وہ ٹریڈ کے اندر اکسپورٹ امپورٹ کے اندر بند گئے ہیں خیر یہ اسرائیل کے لیے ایک death blow ہے اگر ہم بات کریں ایراک کی تو ایراک کے اندر جو پرو ایرانین پائٹیز ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایراک کسی صورت بھی اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات نرملائز نہیں کرے کل بھی میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ ایران نے اریبل شہر کے اندر سٹرائکز کی ہیں جس کے نتیجے میں اسرائیل کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے یہ ایراک کے اندر اریبل نام کا جو شہر ہے جو کردستان کا دارالحکومت ہے وہ ایک ایسا سٹرٹیجک شہر ہے جو اسرائیل کے اندر کام کرتا ہے جو امریکہ کے اندر کام کرتا ہے اس میں زیادہ تر کام کرنے والے لوگ جو ہیں امریکن ہیں اسرائیلی ہیں موساد وہاں پر بیٹھ کر سیریا کو ٹارگٹ کرتا ہے اریبل کے اندر بیٹھ کر ایران کے اوپر کاروائی کرنے کی بات کرتا ہے وہی سے بیٹھ کر یہ فلسطینیوں کو اور حزباللہ حماس جیسے جو گٹھ ہیں جو سنگٹھن ہیں ان کو نشانہ بنانے کی یہاں پر پلاننگ ہوتی ہے تو پرو ایران پائٹیز ان اراک وانٹو بین اسرائیلی نارملائزیشن تو یہ یہ بھی نہیں چاہتے جو پرو ایرانی پائٹیز ہیں اراک کے اندر کہ ایک تو اراک ان کے ساتھ تعلقات نہ بحال کرے دوسرے ان کے لوگوں کو یہاں سے نکالے اور تیسری بڑی اور اہم خبر میں نے آپ کے ساتھ یہ کرنی ہے کہ حزباللہ اور اس کے الائز جو الیکشن ہو رہے تھے پندرہ جولائی کو جو شروع پندرہ میں کو جو شروع ہوئے تھے وہ اب ختم ہو گئے ہیں اور اس کا نتیجہ بھی نکل آیا ہے اور آپ کو یہ بتا دیں کہ اسرائیل کی پرو پارٹی جو لبنان کے اندر تھی وہ الیکشن جھیت گئی ہے حزباللہ اور اس کے ہامی الیکشن ہار گئے ہیں جس کے بعد اسرائیل نے کہا ہے کہ حزباللہ الیکشن لاس برنگ ہوپ آف سٹیبلٹی ان لبنان ظاہری سی بات ہے اگر اسرائیل کے لوگ لبنان کے اندر حکومت کریں گے تو اسرائیل کو سکہ سانس آئے گا کیونکہ اگر ایران والے لگاتار حزباللہ کو سپورٹ کرتے رہے تو یہاں سے ویپنز جو ہیں لبنان جائیں گے لبنان والے کھلے آپ کہیں بھی بیٹھ کر اسرائیل کی ٹیرٹری کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں کل بھی میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ لبنان کے یعنی حزباللہ کے دو ڈرون اسرائیل نے مار گرائے تھے وہ اس وجہ سے مار گرائے کیونکہ وہ انٹرسپٹ ہو گئے خیر بیس میل تک ہی اندر چلے گئے تھے اسرائیل کی ٹیرٹری کے اندر حزباللہ کے ڈرون اور آخری خبر آپ کو یہ دینی ہے کہ دوبارہ آئی ڈی ایف جو اسرائیلی ڈیفنس فورسز ہیں انہوں نے فلسطینیوں کے اوپر جنین کے اندر کاروائی کی ہے جنین کے اندر حملے کیے ہیں اور یہ ایک میت تھی جس کو دفنانے کے لیے فلسطینی جا رہے تھے کہ وہاں حملہ ہوا اور چودہ لوگوں کو چودہ پلسطینیوں کو انہوں نے وہاں سے اریسٹ کیا ہے خیر یہ معاملات ہیں آپ کس طرح دیکھتے ہیں ایران کی بڑھتی ہوئی طاقت کو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تو